جیسے ہماری پیشنگوئی تھی 23 تارک سے ہی اور 24 پچیس کو یہ سسٹم رہے گا اس بھی یہ سسٹم کافی سٹرانگ نہیں ہے لیکن ہلکی براباری پہاڑوں میں ہلکی سے لے کے درمیانی درجے تک اور میدانی علاقوں میں لائٹ ٹو موڈریٹ ٹرین کے پورے چانسے ہیں 23، 24 اور 25 کے بیچ میں اسی طرح اگر ہم کہیں 24 تارک میں تھوڑا سا رکاوات ہوگا اور آل جو ہے بہتر 24 کو تھوڑا سا کلاوڈی رہے گا اب رالود رہے گا باقی 25 دوپیر سے لے کے 25 شام تک سسٹم کا پیک ہوگا اور اسی بھی جو ہے لائٹ ٹو موڈریٹ سنو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خاص کر پہاڑوں میں اور لائٹ ٹو موڈریٹ رینز جو ہے ہم میدانی علاقوں میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر اب ایمپرویمنٹ جو ہے کب آئے گیا اچھے سے جب اگر ہم ایمپرویمنٹ کی بات کریں 26 تارک سے ہی ویدر میں ایمپرویمنٹ ہوگا اور کوئی ویدر سسٹم نہیں ہے لگ بک 26 نومبر سے لے کے 12 اومبر کے بیچ اور اس بھی جو ہے موسم جو ہے امومن خوشک لینے کا امکان ہے اور سردی جو ہے 27 تارک سے ہی بڑھ سکتی ہے منس میں تیمپریچر جائے گا 27 سے لے کے دو تارک تک کیونکہ پورا کلیر ویدر ہے اور ابھی منیمم تیمپریچر جو ہے کچھ دو تین دن جو ہے وہ بھی دن کنٹرول لے گا کیونکہ آج پلس 1.5 تھا جیسے آپ لوگوں نے کل سنا ہوگا منس 3 تھا یہاں سرنا کے میں پاکی جبوں پہ بھی منس 10-12 کے آس پاس تھا منیمم تیمپریچر تو اگلے دو تین دن جو ہے منیمم تیمپریچر میں تھوڑا سودار ہوگا اس کے بعد صبح شام جو سردی کے لہرے وہ بڑھنے کے چانسے سے 27 تارک کے بعد سر کیا ہم جو امومن خوشکرون ایریاس ہوتے ہیں وہاں پہ بارباری ہوگی تو وہاں پہ جیسے آپ لوگ جانتے ہو جب بھی ہلکی بارباری پہاڑوں میں ہو یا مایدانی علاقوں میں ہو تو فسلن کا کافی زیادہ خطرہ رہتا ہے تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بالکل اپنے امپیکٹ بیسٹ فورکاسٹ میں کہا ہے کہ جو ہائر جو ہمارے ہائر ریچس کے جو روٹس ہیں میجر روٹس کاس کر یہاں بانڈی پورا سے گوریز جو کنیکٹ ہوتا ہے پھر سرنگر لے نیشنیل آئی وے پھر یہاں موگل روڈ اسی طرح جمہو سرنگر نیشنیل آئی وے ان سارے ایریاز میں تھوڑا لینڈ سلائٹس کا شوٹنگ سٹونز کا پرابیم دیتا ہے لو ٹیمپریچر کی وجہ سے گاڑیوں کا فسلن ملہب کافی زیادہ پوسیبل دیتا ہے تو پھلال جو ہے ٹیمپریری کلوز ہو سکتے ہیں یہ دو تین دن کے لیے خاص کر میجر روٹس جو ہمارے